کولائیڈر یہ 2018 کی ایک سائی فائی ڈراما فلم ہے فلم کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کو اپنے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے آئی ہے اس کے ماں باپ کون ہے جس کی وجہ سے وہ پاسٹ میں جانے کا سوچتی ہے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کا پتا لگا سکے خود کے بارے میں جان سکے تو کیا وہ اس میں کامیاب ہو بھی پائے گی یا پھر نہیں یہی آپ کو اس فلم میں دیکھنے کو ملے گا لیکن دیکھ کر ابھی آپ کچھ ڈھنگ سے سمجھ نہیں پاؤ گے تب بات کرتے ہیں فلم کی کچھ پریشانیوں کی جو آپ کو فلم دیکھتے سمجھ محسوس ہوگی اور اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ میری اب تک کی دیکھی ہوئی سب سے گھٹیا ٹائم ٹرول فلموں میں سے ایک ہے پہلی سمجھ سیا فلم کو جس طریقے سے فلم کی جو کہانی ہے اس کو جس طریقے سے ہمارے سمجھ نے پریزنٹ کیا گیا ہے وہ اتنا بیکار طریقے سے کیا گیا ہے کہ فلم سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے دوسرا جب بھی کوئی انسان فلم دیکھتا ہے وہ اتنا تو سمجھ ہی جاتا ہے کہ بھائی ہم کو فلم میں کیا دیکھنے کو ملنے والا ہے فلم میں ہم کو کیا دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم کو فلم میں کیا دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہ فلم پتہ نہیں کونسی دنیا میں کھوئی رہتی ہے کہ بھائی جو دیکھنے کو ملنا چاہیے وہ تو دیکھنے کو ملتا ہی نہیں ہے فلم کچھ اور ہی دکھا رہی ہوتی ہے اور ایک طریقے سے ہمارا اور آپ کا ٹائم ایک طریقے سے ویشٹ ہی کرے گی اس سے زیادہ اور آپ اس فلم سے کچھ ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے تیسرا فلم کی لیند جو کی بہت ہی زیادہ کم ہے ڈیڑھ گھنٹے سے بھی کم کی یہ فلم ہے لیکن اس کے باوجود بھی فلم کا سکرین پلے اتنا تھکاؤ ہے کہ یہ فلم ایک درم پہاڑ لگنے لگتی ہے اب دیکھیں اگر آپ پہاڑ کو کھو دو گے بھی تو آپ کو سونا تو یہاں ملنے والا ہے نہیں آپ کو چوہائی ملے گا اس کے علاوہ آپ کچھ بھی امید نہیں کر سکتے ہیں اس فلم سے کم سے کم تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ فلم میں کچھ بھی خاص دیکھنے جیسا نہیں ہے فلم سے امید ہی تو تھی لیکن یہ فلم امیدوں پر خرید نہیں اتر پاتی ہے اور آپ اس فلم سے دور رہو کچھ اور کر لو بھائی اگر آپ دیکھو گے تو بھائی آپ کی مرضی اور اس فلم کو آپ سکپ کر بھی دو گے تو آپ نے کچھ میس نہیں کیا ہے میں آپ کو یہ گیارنٹی دیتا ہوں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب پرنے کی جوہار